اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں ٹینس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹ چکا ہوں ہمارا یہ لیکچر سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کافی بینفیشل رہے گا جو کیچابز کی تیاری کر رہے ہیں اس لیکچر میں میں پریزن پرفیکٹ کے حوالے سے آپ کے تمام کنسپس اچھی طرح سے کلیر کروں گا اور ہر وہ کنفیوزن جو پریزن پرفیکٹ ٹینس کو لے کر رہتی تھی آج کے بعد انچالا نہیں رہے گی تو ویڈیو اپنی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تاک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں پریزن پرفیکٹ کی اگر پہچان کی بات کی جائے کہ اردو فکرے میں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ اس کو میں نے پریزن پرفیکٹ میں بنانا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش کے حوالے سے بھی میں نے یہ لیکچر تیار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر میں جو ایم سی کیوز آتی ہیں انگلیش کے حوالے سے ان کی تیاری کے لیے بھی اس میں آپ کو کافی کچھ مل جائے گا تو یہ میں نے لیکچر دونوں حساب سے بنایا ہے تاکہ آپ کی ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش والا کوئیسٹن بھی آپ کا کور ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کی ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں تو آپ نے یہ سارا لیکچر کمپلیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب اگر پہچان کی بات کی جائے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ٹھیک ہے کس طرح سے ہم نے اردو کے فکرے کو انگلیش میں بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اردو کا جو فکرہ دیا ہوا ہے اس کی پہچان کر لیں کہ یہ کون سے ٹینس کا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے یا پریزنٹ کانٹینیوز کا ٹینس ہے یا پریزنٹ انڈیفنیٹ مینز کہ جو بھی ٹینس ہے جب ہم اس کی پہچان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا محلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو انگلیش میں بنانا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی پہچان کرنی ہمیں آتی ہو تو پہچان کر اس طرح سے کریں گے ہم دیکھیں گے اردو فکر کے آخر پر آئے گا چکا ہے چکی ہے چکے ہیں چکا ہوں یا پھر یہ سوری یہاں پر یہ غلط لکھا ہوئے یا پھر ہوگا الف بڑیجے الف چھوٹیجے الف بڑیجے اور الف چھوٹیجے یہ آپ کی پہچان ہوگی اردو فکر کے آخر پر مثال ہے فکریں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جمشید نے ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے آخر پر کیا ہے جی اس کے آخر پر علیف علیف ہے علیف موجود ہے اگر یوں لکھا ہوتا کیا ہے تو بھی یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا تھا اور اگر علیف پر ختم ہو جائے گا تو بھی وہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہی ہوگا ٹھیک ہے دوسرا سینٹینس ہے ہمارے پاس لوگ چاند کا سفر کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہے چکے ہیں تو یہ بھی ہمارا again پریزنٹ پرفیکٹ کا ہوگا میں تم سے مل چکا ہوں چکا ہوں تو یہ بھی ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ کا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے پہچان کر لیے گا کہ یہ جو ہمارا سینٹینس ہے یہ کون سے ٹینس کا ہے تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمارے جو تینوں سینٹینس لکھے ہوئے ہیں اردو کے یہ تینوں ہی ہمارے present perfect کے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں present perfect کے اگر properties کی بات کی جائے properties میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو helping verbs ہوتے ہیں ہمارے وہ ہوتے ہیں has اور have ہم use کرتے ہیں جو ہمارے singular سبجیکٹ ہوتے ہیں اور جو plural سبجیکٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہم have کا استعمال کر لیں گے اور past participle یہ تو ہمارے helping verbs تھے اگر main verb کی بات کی جائے تو main verb ہماری اس میں کون سی آتی ہے جی main verb ہم نے اس میں کون سی use کرنی ہے past participle کو ہم نے use کرنا ہے اس میں اب past participle کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی verb کی تین forms ہوتی ہیں مثلا یہ eat ایک verb ہے اس کے بعد اس کی second form ہے at اور اس کے بعد ہے جی third form eat ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو third form جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں اس کو past participle بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں past participle تو اس میں کون سی form آئے گی past participle آئے گی helping verbs ہمارے پاس has اور have ہوں گے he she it یا کوئی ایک شخص کا نام لکھا ہو ٹھیک ہے singular subject ہوگا تو اس کے ساتھ ہم has کا استعمال کریں گے i, we, you, they یا ایک سے زیادہ شخص کا نام لکھا ہو مثلا ali and amir ٹھیک ہے تو اس طرح ایک سے زیادہ شخص کا نام ہوگا تو ہم نے have کا استعمال کرنا ہے verb ہم نے third استعمال کرنی ہے یہ تو ہے اس کا ایک rough sketch ہمارے سامنے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے sentence ہم نے لکھے ہوئے تھے ان کو ذرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب ہم ان کو بنائیں گے تو آپ کی practice ہو جائے گی مزید اگر کوئی confusion رہتی ہے تو آپ کی ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہمارے پاس sentence ہے جی میں تم سے مل چکا ہوں ٹھیک ہے میں تم سے مل چکا ہوں دیکھیں آپ کے پاس جب بھی کوئی sentence آتا ہے positive تو اس کا structure ہمارے پاس ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ ہم نے subject لکھنا ہوتا ہے پھر verb لکھنا ہوتا ہے پھر object لکھنا ہوتا ہے اگر اس میں helping آپ use ہو رہے ہیں تو verb میں پہلے ہم helping verb لکھتے ہیں بعد میں ہم پھر main verb لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تم سے مل چکا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم نے subject یعنی file کو ڈھون لینا ہے تو میں جو ہے یہ subject ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے جی verb ہم نے ڈھونی ہے ملا ہے ٹھیک ہے اور object کون سا ہے اس میں تم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین words ہیں major جن کو ہم نے اپنے sentence میں organize کرنا ہے ٹھیک ہے لکھنا ہے اب میں تم سے مل چکا ہوں تو سب سے پہلے چونکہ ہم نے subject لکھنا ہوتا ہے تو میں لکھوں گا i ٹھیک ہے i کے بعد verb لکھنی ہے لیکن verb میں پہلے ہم نے helping verb کو لکھنا ہوتا ہے تو helping verb i کے ساتھ کون سا آتا ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا i کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ have آتا ہے ٹھیک ہے تو i کے ساتھ میں کیا لکھ دوں گا i have اس کے بعد past participle main verb third form میں چاہیے تو ملنے کی انگلیش ہوتی ہے جی ہمارے پاس meet m double eat meet ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا m e a t meet نہیں لکھنا آپ نے meet ہمارے پاس first form ہے اس کے second form ہمارے پاس met ہوتی ہے met اور third form کیا ہوتی ہے again met ہوتی ہے ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا i have met ٹھیک ہے کس کو verb سے پہلے ہم نے helping verb کا استعمال کرنا helping verb people کے ساتھ چونکہ یہ plural ہے noun ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ لکھوں گا people have have people have کیا کر چکے ہیں سفر کر چکے ہیں people have traveled travel means سفر کرنا اور past participants traveled ہو جائے گی people have traveled traveled کے بعد preposition to لگے گی people have traveled to the moon ٹھیک ہو گیا earth اور moon یہ جب استعمال کرتے ہو آپ تو ان کے ساتھ article دا لگا کے آپ اس کو کیا کرتے ہیں آپ ان کو capital letter میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک people have traveled to the moon جمشید نے ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کیا یہ ہمارے پاس جو یہ پہلے جو دو sentence تھے یہ ہمارے پاس positive sentence تھے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو sentence ہے جمشید نے ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کیا یہ ہمارے پاس negative sentence ہے ٹھیک ہے negative کس طرح سے بنتا ہے ہم پچھلے tense میں پڑھ چکی ہیں کہ آپ نے بس کیا کرنا ہے مین ور سے پہلے لفظ not کا اضافہ کرنا ہوتا ہے تو جمشید نے ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کیا تو میں لکھ دوں گا جمشید جمشید سنگلر سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ has لگ جائے جمشید has اور مین ورپ سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ negative ہے تو not لگ یں جمشید has not کیا نہیں کیا اس نے finish نہیں کیا تو finis finished جمشید has not finished اپنا کام ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنی کے لئے ہم لکھیں گے his ٹھیک ہے پیچھے plural noun ہوتا تو میں دے لکھ دیتا ٹھیک ہے جمشید has not finished his work ابھی تک کے لئے آپ لکھ دیں گے yet جمشید has not finished his work yet اس کے بعد کیا سلمہ گھر جا چکی ہے اب یہ جو سینٹنس ہے یہ ہمارا interrogative سینٹنس آ رہا ٹھیک ہے interrogative کچھ پوچھا جاتا ہے سوال فکر اس کو بھی بناتے ہیں کیا سلمہ گھر جا چکی ہے اس نے یہ پوچھا ہے کیا سلمہ گھر چلی گئی ہے یا نہیں گئی ٹھیک ہے تو چکی ہے تو اگین اس کو بھی ہم present perfect میں بنا دیں گے کیا میں نے پچھلے ٹینس میں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہم نے کیا کے لیے ایک اور لفظ جسے ہم what کہتے ہیں وہ بھی فکرے میں add کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کب جب کیا فکرے کے درمیان میں ہوگا تب ہی what لگائیں گے اس فکرے میں چونکہ کیا فکرے کے شروع میں ہے درمیان میں نہیں ہے تو میں just helping فکرے کے شروع میں لکھوں گا what کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ what لگا دیتے ہو اس sentence میں تو آپ کا فکرہ غلط ہو جائے گا تو کیا سلمہ گھر جا چکی ہے تو سلمہ چونکہ singular سبجیکٹ ہے تو میں لکھوں گا has اس کے بعد سلمہ has سلمہ کیا ورب کیا جانے کا گوت تھارڈ فارم آئے گی gone has سلمہ gone home ٹھیک ہو گیا has سلمہ gone home اور آخر پہ question mark آپ دروازے پر کس نے دستک دی ہے یہ بھی again ہمارا کیا ہے question ور فکرہ ہے اس میں اس نے پوچھا ہے interrogative ہے لیکن یہاں پہ یہ فکرہ wh question کے ذریعے سے بنے گا کیوں کیوں کہ اس میں اس نے لفظ دیا ہوا ہے کس نے تو کس نے کے لئے ہم who کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لے اس کو جب فکری کو بناؤں گا تو لکھیں گے who ھیک ہے wh structure کیا ہوتا ہے wh sentence کا کہ wh کے بعد ہم آگے چال کے helping verb لکھتے ہیں پھر آگے چال کے subject لکھتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں main verb لکھتے ہیں پھر آگے چال کے object لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس structure ہے wh sentence کا تو میں اسی کو follow کروں گا who میں لگا دیا helping verb لگانا ہے لیکن helping verb has اور have do ہیں تو میں پہلے چیک کر لوں گا کہ دروازے پر کس نے دستک دی ہے جی اردو فکرہ ہے ٹھیک ہے تو میں لکھ دوں گا who has اس کے بعد اس میں subject تو ہے نہیں subject کے بارے میں پوچھ رہے ٹھیک ہے تو subject نہیں آئے گا اس کے بعد لکھ دیں کہ who has knocked یاد رکھیں کہ جب فکرے میں who use کرتے ہیں تو اس فکرے میں subject نہیں ہوتا who has knocked knocked ایک ایسی verb ہے کہ اس کے بعد preposition at ہم نے لگانی ہوتی ہے who has knocked at اگر آپ یہ preposition نہیں لگاؤ گے تو فکرہ غلط ہوگا who has knocked at کس پر door پر who has knocked at the door تو یہ بھی آپ کا sentence بن گئے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی آپ سمجھ چکی ہوں گے کہ کس طرح سے ہم نے کسی اردو کے فکرے کو انگلیش میں translate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر مزید کوئی confusion ہو تو آپ question comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اب اگلا مرحلہ جو ہے یہاں سے ہمارا یہ لیکچر ہے یہ mcq کے حوالے سے ہے ٹھیک جو پیپر میں انگلیش کی mcq آتی ہیں اور ہم نے وہاں پہ verb کو پوٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ lecture mcq کی problem solve کرے گا آپ کا تو اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیں سب سے پہلے ایک نوٹ لکھا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یہ جو ٹائم ایک سپریشن ہیں اگر آپ کی انگلیش کے فکر میں اب بات ہو رہی انگلیش کے فکر میں اگر آپ کے انگلیش کے فکر میں یہ ٹائم ایکسپریشن دیئے ہوئے ہوں تو جان جائیے کہ اس سینٹنس میں کبھی بھی آپ پریزن پرفیکٹ یوز نہیں کرتے اور دوسری آپ کے لئے لائن لکھی ہے اس میں لکھا ہے اگر یہ ایکسپریشن آپ کو فکر میں ایکسپریشن آپ کو فکر میں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے پریزن پرفیکٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے اب چند سینٹنس میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ فل ان بلین کے طور پر بھی میں آپ کو دے سکتا تھا لیکن میں نے true false کے صورت میں دی ہیں تو اس کو بھی جان لیں گے آپ نے دیکھا کہ اس سینٹنس میں ایک لفظ دیا ہوا ہے جس کو ہم لفظ ہم ہم جو جو گزر دے وان ایئر اگو یہ جو پہلی لائن میں لکھے ہوئے ہیں ادھر ان ٹائم ایکسپریشنز کے ساتھ آپ پریزنٹ پرفیکٹ کی بجائے پاسٹ سیمپل یوز کرتے ہیں جو کہ ہم آگے لے لیکچرز میں پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فیلحال یہ ہے کہ یہ ایسٹرڈے لکھا ہوگا ہے تو ہیو سنٹ نہیں ہونا چاہیے تک فکرہ غلط ہو گیا اس کے بعد ہے آئی ہیو ارنڈ منی وین آئی واز ینگ ٹھیک ہے وین آئی واز ینگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے کہ وین آئی لیوڈ ٹھیک ہے وین کے بعد پاسٹ کا ٹینس یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ نے ادھر پریزنٹ اپنے پرفیکٹ کا یوز نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے وین کے بعد آگے اگر آپ کو پاسٹ ملتا ہے تو اس کا مطلب ادھر ہم نے اس کے پریزنٹ پرفیکٹ کو استعمال نہیں کرنا پریزنٹ پرفیکٹ ٹھیک ہے اس کا ہم نے پھر استعمال نہیں کرنا ہوتا تو آئی ہیو ارنڈ منی وین آئی واز واز انڈیکیٹ کر رہے کہ آپ کا جو سینٹنس ہے وہ کیا ہے پاسٹ کا ہے ٹھیک ہے اس واز سے مجھے پتا چل گیا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا واز کی وجہ سے یہاں پہ اس سینٹنس کی کریکشن اس طرح سے ہوگی کہ آئی ہیو ارنڈ منی ہیو ارنڈ پریزنٹ پرفیکٹ کو شو کرتا ہے تو یہاں سے مجھے اس سینٹنس کو بھی صحیح صحیح اگر کرنا ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ کو ریموف کرنا پڑے گا اس کو بھی پاسٹ سیمپل میں بنانا پڑے گا آئی ارنڈ منی بس آپ یہ ہیو ختم کر دو آئی ارنڈ منی وین آئی واز ینگ تو فکرہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس کو ختم نہیں کرتے یہاں سے ہیو کو تو پھر ہمارا یہ فکرہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا آئی ارنڈ منی وین آئی واز ینگ یہ کریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد تھارڈ سینٹنس دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ٹائم ایکسپریشن والا ورڈ ہے وہ ہے سو فار سو فار ملے تو آپ جان جائیں کہ اس کو ہم نے کس میں بنانا ہے اس کو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ میں بنانا ہے تو میں چیک کرلوں گا ہیو کے ساتھ تھارڈ فارم لگی ہے کہ نہیں لگی بالکل لگی ہے تو یہ ہمارا سینٹنس ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہنڈرڈ سکور بہت دفعہ کیے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس طرح کا لکھتے ہیں مینی ٹائمز جیسے والا ایکسپریشن یا سیورل ٹائمز کا ایکسپریشن تو اس کے ساتھ آپ پریزنٹ پرفیکٹ بناتے ہیں مطلب ہیز ہیف کے ساتھ تھارڈ فارم تو وہ لگا ہوا ہے تو اس کے مطلب یہ بھی ہمارا سینٹنس ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے جو اوپر ٹائم ایکسپریشن ہیں ان کو اپنے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے آپ کی ایم سیکیوز انہی کے ریلیٹڈ آئیں گے اگر آپ کو یہ تیار ہوں گے تو آپ کی ایم سیکیوز ہنڈر پرسنٹ میں شہر ہوں کہ آپ صحیح کر رہیں گے